حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم عالم تھا جب قیامت قریب آئے گی تجالی کتنے پوری دنیا میں سور اور سور کے ساتھ پہل جائیں گے اور تجالی فتنوں سے اگر صرف اتنا ہوتا لوگ بھوکے رہتے آپ یہ کرتے جانے چلی جاتی مر جاتے تو کوئی بہت خاص بات نہیں تھی اس لیے کہ جو پیٹ بھر بھر کے روزانہ کھاتے ہیں وہ کہاں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں وہ بھی تو مرتے ہیں جن کے بعد بہت اچھے مہنی ہوتے ہیں کوٹنیاں ہوتی ہیں شرکتار مطارات ہوتے ہیں وہ بھی تو مرتے ہیں جو کبھی پیدن نہیں چلتے ہمیشہ سواریوں پر چلتے ہیں اچھی قیمتی سواریوں پر چلتے ہیں وہ بھی دنیا میں کہاں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں وہ بھی تو مرتے ہیں دجالی خطنوں کا سب سے خطرناک نتیجہ ہے ایمان سے محرومی اور جو ایمان سے محروم ہو گیا وہ جنس سے محروم ہو گیا وہ اللہ کی قرب سے محروم ہو گیا وہ اللہ کی رضا سے محروم ہو گیا وہ ہمیں جہنم کے لیے جہنم میں جگہ گیا تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی انجام نہیں ہو سکتا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا وہی کامیاب ہے اور جہنم کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ بہت برہ ٹھکانہ ہے اللہ جہنم سے سکی برد تو دجالی فتنوں کا نشانہ اصل میں ایمان ہوتا ہے اور ایمان کی جگہ کہا ہے دل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر اندلہ اکتر فرمایا ات تقویہ نہ ہوتا ہے ایمان کی جگہ دل ہے اس لئے دجالی فتنوں کا نشانہ انسان کا دل ہوتا ہے وہ دلوں میں محل پیدا کرتے ہیں وہ دلوں میں تیوڑا پن پیدا کرتے ہیں وہ دلوں میں دلی پیدا کرتے ہیں وہ دلوں میں غفلت پیدا کرتے ہیں وہ انسانوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں محل پیدا کرتے ہیں